بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرزو ناظرین تازہ ترین نیوز افڈیرز اور انپر مختصر تفزیہ اور تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ساب سے پہلے بات کریں گے اس شیر سے آغاز کرتے ہیں اقبال فرماتے ہیں اگر قوت حدر پردہ یزید کی بیت تو لانت ہے قوم کے حق میں وہ کلیم اللہ ہی جی ہاں عزاز سعید جن کو صحافت کا کیلہ بہت تنگ کرتا ہے اپنے تائیں وہ سفے اول کے صحافی ہیں سفے اول کا تینک ٹینک جو ہے وہ ان کا فالور ہے خیر وہ اپنے تائیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور کیا انہوں نے کہا ہے اسلام اکڈیالوجی کے حوالے سے اور قادع اعظم یونیورسٹ کے سیمینار ہونا تھا جس میں عبدالسلام جو ایک سائنس دان ہیں ان کے نام سے منصوب کچھ سیمینار سونے تھے اس حوالے سے وہ اپنا احتجاج اسلام اکڈیالوجی کی مخالفت میں کس طرح ریکارڈ کروا رہے ہیں یہاں کہتے ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہوں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوسرے نمبر پر یہودی لابی پاکستان کے اندر کس طرح ایکٹیو ہے اور وہ اسلام اکڈیالوجی کو کس طرح نقصان پنچانے کے لیے کون کون سے ٹولز کا استعمال کر رہی ہے کوشش کروں گا انشاءاللہ تفصیلات کے ساتھ تمام ٹولز کا ذکر جو ہے وہ آپ کے سامنے کروں ہر طبقہ فکر کے لوگوں کے لیے یہ دعوت ہے کہ کہینلی اس ویڈیو کو لازت تک ضرور دیکھیا گا ویڈیو کو لازت تک دیکھنے کے بغیر اپنی رائے قائمنا کیجئے گا دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں حامد میر صاحب کی حامد میر صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے مدسر رعوف حسن نامی کوئی شخصیت ہیں ان کے مطلق رعوف حسن کیا ہے اور کیا ہوا ہے جب تمام چیزیں سے اپ ڈیٹ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو چلتے ہیں تفصیل آنت کی جانب جی ہاں اگر قوت حدر پردہ جزید کی بیعت تو لانت ہے قوم کے حق میں وہ کلی مولا ہی یہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں عزاز سعید صاحب عزاز سعید صاحب جن کا تعلق صحافت کے پیشہ سے ہے عرصہ دراز تک وہ ہمیشہ سٹرگل کرتے رہے ہیں اور صحفے اول کے صحافیوں میں ان کا نام کبھی بھی نہیں آیا اس کے کیا وجوہات ہیں کہ وہ بطور جونئر اینکرز ہی مختلف نیوز پلیٹ فارم پر کام کرتے رہے ہیں مائک پکر کر مختلف جگہ پر مشکل ترین رپورٹنگ کرتے آئے ہیں لیکن صحفے اول کے صحافیوں میں ان کا نام نہیں آیا اس حوالے سے مصوف نے انتہا کی کوشیں کی ہیں اور انتہا کی کوشوں میں ان کی جو سب سے بڑی کاوش ہے ان کو جب آپ صحفے اول کی صحافت میں آ جاتے ہیں تو آپ کے جو سورس آف انکم ہیں وہ آٹومیٹکلی بڑھ جاتے ہیں سوشل میڈیا پر آپ کو فین فالونگ ملتی ہے پورٹ ملتی ہے کلک تھو ریٹ ملتا ہے یا تو آپ کسی بہت بڑی شخصیت کو پرموڈ کریں اس حوالے سے اور اگر جس شخصیت کو آپ پرموڈ کرنا چاہتے ہیں انتہائی مروف ترین شخصیت ہیں اس کو دائیں بائیں سے اوپر نیچے سے پہلے ہی بہت سارے لوگ وہاں پر لٹک رہے ہوں پہلے ہی بہت سارے لوگ اس کی فالونگ سے اس کے فالور سے فائدہ اٹھا رہے ہوں تو پھر اس جگہ پر بھی آپ کا جانا انتہائی ناغذر ہوتا ہے یہی حال یہاں پر عزاد سعید صاحب کے ساتھ ہو رہے ہیں عزاد سعید صاحب کے ساتھ یہ معاشرتی زیادتی ہو رہی ہے خیر یہ پہلے شخص نہیں ہے بہت سارے یوتھیالوجی سپورٹر بہت سارے پٹواری بھی اس مرض کا اشکار ہیں اور ان کے ساتھ بھی یہ ظلم و زیادتی معاشرے میں ہونا یا سوشل میڈیا پر ہونا ایک عام سی بات ہے بہت سارے کریئیٹرز کے ساتھ ہوتا ہے می بھی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہو خیر عزاد سعید صاحب کے جو کار ہائی نامے ہیں ان کی طرف ذرا نظر دھڑاتے ہیں عزاد سعید صاحب نے ہمیشہ ٹارگٹ کیا ہے مذہبیہ ڈیالوجی کو مقصد ان کا صرف کلیک ٹھو ریٹ حاصل کرنا ہوتا ہے اور کلیک ٹھو ریٹ کے علاوہ بھی اس کے پسے پردہ کچھ حقائق ہوتے ہیں اس لیہامے کے ڈیالوجی کو پاکستان میں نقصان پرچانے کے لیے اربون ڈالر آپ پر خرچ ہو چکے ہیں جی ہاں ایک مقصود صفحہ کو پاکستان کے وجود کے فورن بعد سے یہاں پر لانچ کرنے کے لیے اور تاکور کرنے کے لیے انٹرنیشنل لابیز جو ہیں وہ انتہا کی یہاں پر پنڈنگ کر رہی ہیں یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ علماء اکرام کے اگر پیانے پرانے بیانات جو محقق لوگ ہیں وہ اٹھائیں تو وہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ڈیالوجی میری مراد اس سے کادیانی کمیونٹی ہے انہوں نے بتا ایک علاق ریاست کے طور پر ملک بنانے کے لیے ایک نقشہ بھی پاس کروایا ہوا ہے اور وہ نقشہ مجودہ جو ہم ناروال کا علاقہ کچھ ایڈیاز کو ملاک کہ وہ علاقیت کا مقصد دیے ہوئے ہیں اور اس علاقیت کا مقصد بھی پورا ہو سکتا ہے کہ جب پاکستان کے بہت سارے تون اور انڈین کے سون برسگیر کے بہت سارے لوگ ان کو پرموٹ کریں جی تو یہ بات اس طرف دور نکل جائے گی اس کو کسی اور ویلوگ میں تفصیلا میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا کہ وہ نقشہ پاس کروایا ہوا ہے انٹرنیشنل لابیز نے اس کو پاس کیا ہے انڈین بھی اس کی فیور میں ہے اور انڈین کی بہت ساری گورنمنٹ بھی اور بھی بہت ساری ساشی ہیں ہو رہی ہیں خیر عزاز صاحب کی طرف چلتے ہیں عزاز صاحب ایک ایسے موچنے کے موہوالی شخصیت ہے کہ انہوں نے موسیلی حریق لبائق پاکستان کو ٹارگٹ کیا ہے کیونکہ حریق لبائق پاکستان ہی ایک ایسی جماعت ہے جو پلیٹیکلی تمام کفر کے پیادوں کے سامنے رکاوٹ بنی ہوئی ہے اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو ان کے لیے میدان بلکل کھلا چھوڑا گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی اسلام کی دعوے دار مختلف مقاتبے فکر سے تعلق رکھنے والی پلیٹیکل جماعتیں پاکستان میں آئیں پاکستان منہوں نے کام کیا لیکن رفتہ رفتہ خرامہ خرامہ انہوں نے جمہوریت کی طرف خلافت کو چھوڑ کر جمہوریت کی پرستش کرنا شروع کر دی اور وہ جمہوریت کے ہی ہوکے رہ گئے اسلام ایک ایڈیالوجی کے حوالے سے جو ان کے دعوے تھے جو وعدے تھے ان کے مطابق وہ کام نہیں کر سکے جماعت اسلامی مولانا فضل الرحمان اور دیگر مذہبی پلیٹیکل جماعتیں اس کی ایک عالی مثال ہیں مختلف و خیر فقہ جعفیہ کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ بھی ایک مختوس برینڈ کو ہی پرموڈ کرتے نظر آتے ہیں اسلام کی ایڈیالوجی اسلام کی تقویت اسلام کا غالب آنا ان کے مقاصد میں ان کے نظریات میں کہیں بھی نہیں ملے گا یا پھر ان کی جماعتوں کا یہ منشور ہے اس میں یہ چیز نہیں ملے گی لیکن ایک ایسی جماعت جو پاکستان کے عرصہ دراز ستر سالوں کے بعد مارز و جول میں آنے کے بعد سامنے آتی ہے جس کا قائد ویلچیر پر بیٹھا ہوا ایک شخص لوگوں کے جذبات کو کیش کرتا ہے اور لوگوں کو حقیقی اسلام کے مطالب اور میں نہیں سمجھاتا ہے تو پھر بہت سارے ان کی ایڈیالوجی سے اتفاہ کرنے والے لوگ جن کے پاس اسلام کا مطالبہ تھا جن کے پاس اسلامی کا ایڈیالوجی کا اسلامی کا اسلامی کا ہسٹری کا مطالبہ تھا وہ تمام لوگ اس کو فالو کرتے ہیں بلکہ اس کو ہی نہیں اس کے مقاصد کو فالو کرتے ہیں اور ایک عوام کا جمع گفیر اوبر کر سامنے آتا ہے اور ایک پاکستان کے اندر تیسری بڑی پولیٹیکل قوت اوبر کر ان کی جماعت سامنے آتی ہے جس کا نام تیل پی ہے اب ازاز سعید صاحب کو اس سے مسئلہ ہی رہتا ہے میں نے زمنہ ارز کر دیا کہ قادعہ نہیں لو بھی یہاں پر کیا کرنی چاہتی ہے اب جو قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک سیمین آر ہونے جا رہا تھا جس میں کچھ لوگوں نے انویسٹ کر کے کچھ لوگوں نے فنڈنگ کر کے مختلف ذرائع کو منوکلیڈ کر کے وہاں پر عبدالسلام جن کی اسلام دشمنی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے جن کی پاکستان دشمنی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے میں اس کے انشارٹ بھی شیئر کر رہا ہوں کہ وزیر خارجہ یکوب صاحب زیادہ یکوب صاحب جب امریکہ میں گئے تو ایک کمرے میں ان کو شخصیت پر لے گئے اس کے اٹھی آل کر وہ وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے گھوٹا ایلمی آٹمی پلانٹ کا جو وہاں پر موڈل ہے وہ بنا ہوا ہے اور اس سے کپڑا ہٹایا جاتا ہے ان کو دکھا جاتا ہے کہ آپ کہاں پھر رہے ہیں کہاں گھوم رہے ہیں اور کن کھیالوں میں گھوم ہیں کیا پاکستان آپ کی مطابق تقویت رہا ہے پاکستان کا دفاعی سیشن مضبوط ہے اگر مضبوط ہے اور جس چیز کو آپ افیہ کہتے ہیں تو اس کا موڈل ہمارے ہاں حاضر ہے یکوب صاحب کہتے ہیں کہ میں ہکا بکا رہ گیا کہ جو چیز پاکستان کی سکیورٹی کے لیے تاپ سیکرٹ ہے وہ اس طرح اوپن امریکہ کے اندر اس کا موڈل مجود ہے اس حوالے سے کس نے غداری کی اور کیوں کی اور وہ کون شخصیت ہے کہتے ہیں نہ سکتے میں تھا جب اس کمرے سے ان کا انخلاق ہونے جارہا تھا تھی موڈل کو کپڑے سے ڈکنے کے لیے شخصیت آگے بڑی اور وہ شخصیت کون سی وہ شخصیت تھی یہی عبدالاسلام نامی سائنٹسٹ جس کے مطلق یہ جس کے تعریف میں یہ عزاز صحید جیسا موچنہ ٹائپ صافی زمین و عثمان کے لابے ملا رہا ہے وہ شخصیت تھی میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ورنہ پھر عزاز صحید صاحب اپنے آنکھ محفوظ رکھتے ہیں اس طرف جائیں اور بات کر لیں تو عزاز صحید صاحب نے اپنی مشہوری کے لیے اور پھر اپنی کمائی کے لیے اپنے سورس آف انکم کو بڑھانے کے لیے ایسا کیا ہے یا پھر ان کو ان سے کوئی سنسیت ہے یا پھر ان کو عقائد کے حوالے سے ان کی کوئی سنسیت سے مماثلت ہے جس طرح سے وہ بار بار اس کمیونٹی کو پرموٹ کرتے ہیں اور ان پرڑائے جانے والے مظالم کی سٹوریز نانو پلیٹ کر کے عوام کے سامنے کہتے رہتے ہیں مختلف پروگرام میں تذکرہ کرتے رہتے ہیں تو اس سے کیا میسج جائے گا یا تو عقائد کے حوالے سے ان کی ان کے ساتھ کوئی مماثلت ہے یا پھر کسی حوالے سے مصوف ان کے ساتھ منصوب ہیں اس سے کیا میسج گلیور ہوتا ہے خیر یہ آپ دیکھ لیں اور اگر تو یہ واقعہ تن ہیں تو میرا خیال ہے ان کو اس سے رجوع کرنا چاہیے اور ان کے جو عقائد ہیں ان کو ان پروازے کرنا چاہیے یا پھر یہ لیا جائے یہ اس طبقے کو پرموٹ کرتے ہیں کہ جو حقیقتا پاکستان میں کسی نہ کسی طرح سے اسلامی کا ڈیالوجی کو نقصان پنچانا چاہتا ہے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پنچانا جاتا ہے تو اس طرح عزاز سعید صاحب کو یہ سوال دوسرے صافی کریں جو کہ جیس طرح بھی زمین میں میں ذکر کرتا ہوں حامد میر صاحب کا حامد میر صاحب کی بیماری جو ہے وہ یوتھیالوجی کی میرے خیال میں ان کو یوتھیالوجی فوبیا ہو گیا ہے کہ ہمیشہ ان کی ہی خبروں کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں حامد میر صاحب جو کچھ دن پہلے سیو غزہ مارچ میں شرکت کرتے رہے سنیٹر مشتاق احمد آوان کے ساتھ اب جب کے ان کے درنے پر ایک مینو پلیٹ کر کے ایک سانحہ پیش آیا گزستہ روز اس حوالے سے بہت ساری مذہبی جماعتوں نے ان کے ساتھ ازار جگجیتی کیا حریکہ لبائق پاکستان صفحہ اول میں ابرکرسان نے آئی اور انہوں نے سیو غزہ درنے والوں کی برپور حمایت اور سپورٹ کا اعلان بھی کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ ازار جگجیتی کرتے ہیں لیکن حامد میر جیسا یہ بھروپیا ٹائپ صحافی یہ چھپا رہا اب آج رعوف حسن نامی کچھ شخصیت ہیں جن پر کچھ راز نہیں ایک واردات ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر ان لوگ ان پر اٹیک کیا ہے اور حامد میر صاحب نہ اپنی انگلیوں کو روک رہے ہیں ٹک 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 ویٹ کر رہے ہیں اور نہ ہی اپنی زبان کو روکنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ان کا مقصد بھی کلک تھو ریٹ ہے میں پہلے بہت سب پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ یوتھیالوجی کو پرموٹ اور سپورڈ اس لیے کرتے ہیں کہ کچھ تو ان کو ویسے جو ہے ڈالر مل جاتے ہیں اور کچھ جو درونے ملک بیٹھی ہوئی اکسریگت میں یوتھیالوجی ہے وہ ان کو کلک تھو ریٹو دیتی ہے جس کی ویسے ان کی ارنک بڑھتی ہے جی تو میں تیسری جو اہم خبر تھی کہ یہودی لا بھی پاکستان میں کے اندر اسلامی ایڈیالوجی کو نقصان پنچانے کے لیے کون سے ٹولز کا استعمال کر رہی ہے اور کون کون سے ٹولز ازمائے جا رہے ہیں ان میں سب سے بڑا ویپن جو آلریڈی اسلامی ایڈیالوجی خلاف یوز ہو چکا ہے وہ ہے مین سٹیم میڈیا کی سکرین مین سٹیم میڈیا کی سکرین کو بائے کر کے ان پر لاکھوں کروڑوں ڈالر صرف کر کے انہوں نے پاکستان کے اندر ایک فتنہ کو لانچ کیا جس کو بار بار پاکستان ٹیلی ویزن کے مختلف مین سٹیم میڈیا کے چینلز پر دکھایا جاتا تھا سپورٹ کا ہو کچھ بھی ہو مختلف موضوعات کے حوالے سے اس کا ذکر کیا جاتا اس کی ایڈیالوجی ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں بری جاتی اب پیچھے رہ گی فیس بک اور فیس بک بھی اب بہت سارے لوگوں کو فیس بک ایرز کو جو سمجھتے ہیں ان کی سمجھ میں آگیا ہو گیا کہ فیس بک پر بھی ان کی ایڈیالوجی کو لانچ کرنے کے لیے بہت سارا کام کیا گیا اور تیسرے نمبر پر گوگل ایلو گریدم کا یوز کیا گیا جی میں ایویڈنٹ ساتھ میں لگا رہا ہوں ابھی آپ آپ کا کوئی بھی نیا جی میل ہے وہ بنائیں اور آپ ابھی ابھی ٹویٹر پر لاغن کریں ٹویٹر پر نیا اکاؤنٹ آپ لاغن کریں اور نیا اکاؤنٹ کو لاغن کرتے ہی آپ کے سامنے ایک لکھا ہوا آئے گا کہ مست فالو مست فالو یعنی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے آپ کو ان لوگ شخصیات کو سب سے پہلے فالو کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ ٹویٹر کے پلیٹ فارم سے مستوید ہو سکتے ہیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ ریکمنڈ کرتا ہے پی ٹی آئی دوسرے نمبر پر عمران خان تریسرے نمبر پر عمران ریاض خان اور رفقیلہ تیتر چوتھے نمبر پشباز گل اور چھتے اور ساتھے نمبر پر جا کے یہ یوتیالو جی کے ایک نئے جو ترجمان ہیں حامن میر صاحب ان کا ذکر وہاں پر ملتا ہے سری لائن میں آگے آجائیں تو جمائمہ گول نیت صاحبہ کو وہ ریکمنڈ کرتا ہے یہ ساری یہودی لابی ہے اگر حامن میر عمران ریاض دیگر کا اگر ذکر کریں تو گو کہ ان کا تعلق کسی نہ کی رات سے پاکستان کے اندر ساتھ ہے یا برائے نام مسلم سوکال مسلم کہلیں تو وہ ہے یا ان کے اسلام ایک نام ہیں یا یہ اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ یہ اسلام کو پرموٹ کرتے ہیں اور مسلمان ہیں یا اس قطع کے اندر ان کا تعلق ہے تو لوکیشن کے حساب سے بھی دیکھیں تو اس چیز کو تو من لے جائے گا دیکن جمائمہ گول سمیت کو گوگل ایلوگ ریدم ریکمنڈ کیوں کرتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ گوگل ایلوگ ریدم پر مقصود پیسے لگا کے مختلف ٹولز کا استعمال کر کے پاکستان کے عوام کو پھر سے یہ تعلقی رٹانے اور چٹانے کے لیے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں قابل ذکر ہیں خیر یہ میں ایک شورٹلی آپ کو بتا رہا ہوں گوگل ایلوگ ریدم کو پے کر کے ان لوگوں کی ایڈیالوجی کو پاکستان کے اندر پاکستانی عوام کے اندر کچھے ذہن والی نوجوان نسل کی سوچ کو مختلف پرائے میں ڈیویلپ کرنے کے لیے مختلف پرائے میں ڈائیورٹ کرنے کے لیے اپنی ایڈیالوجی کی طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے ان تمام ٹولز کا استعمال کیا جا رہا ہے اپنے بچوں پر نظر رکھیں خوش مشتری ہوشیار باش کہ یہ تمام لوگ اسلام کے پروموٹرز نہیں ہیں اور حامن میر صاحب یہ خبر آپ بڑے چوہ کے ساتھ برے کر رہے ہیں اور عزاز سعید جا سے موچنے یہ بھی ان خبروں کو بڑا ہائیلائٹ کر رہے ہیں جبکہ غزہ کے اندر ہونے والے مظالم اہل اسلام کی قتل و غارت کری ان کو نظر نہیں آئی اس پر ان کی آواز بلند نہیں ہوتی اس حوالے سے مختلف لیٹ فارم پر انہوں نے پروگرام کیوں نہیں کیے ان مظالم کا ذکر کیوں نے کیا اس قوم کے اندر غیرت پیدا کرنے کے لیے ان لوگوں نے ذکر کیوں نہیں کیا یقینا یہ ایک بہت بڑا سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں اور یقینا جو لوگ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں نا الفاظ کے پردے میں میں جن سے مخاطب ہوں وہ سمجھ تو گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ